بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز امید کرتیوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو نیو ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پنجاب کی ٹریڈیشنل ڈیش مکھنڈی حلوہ کی ریسپی یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے لیکن اس کو بنانے میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور اس میں محنت زیادہ لگتی ہے آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے فلیم کا اور اس کو بار بار سے ہلانا پڑتا ہے سو آج آپ کے ساتھ میں تمام ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کا مکھنڈی حلوہ بلکل پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگا لیٹس موف توورڈ اس پرپریشن یہاں پہ میں اس کے انگریڈینٹس پرپیئر کر رہی تھی انگریڈینٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنے آپ کی میرمنٹ اگر انگریڈینٹس کے لیے صحیح ہوگی تو آپ کا حلوہ جو ہے وہ پروپر سے بن کے ریڈی ہوگا اور نہ ہی آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی یہاں پہ انگریڈینٹس میں میں نے سب سے پہلے ون کپ کی میرمنٹ لیئے اور ون کپ ہی میں نے اس میں سیمولینا یا سوجی کا لیئے ون کپ ہی اس کے اندر میں گرینونیٹڈ شوگر ایڈ کروں گی اور ون کپ ہی میں اس کے اندر گھی کا ایڈ کر رہی ہوں اس حلوے کے اندر میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ نارمل پلین جو گھی ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے لیکن آئل بلکل بھی نہیں ایڈ ہوتا ان سب انگریڈینٹس کے ساتھ اس میں ہاف کیجی آلموسٹ ملک کا جائے گا جس کو ہم سوجی کو سوک کرنے کے لیے یوز کریں گے یہاں پہ میں نے ساری نیرس کو سائٹ پہ کر کے ایک بول لی اور اس کے اندر سیمولینا یا سوجی ایڈ کر دی اور اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ملک ایڈ کروں گی یہاں پہ ہم سوجی کو سوک کر کے رکھیں گے اس حلوے کو پرپیئر کرنے میں جو پہلا پروسس ہے وہ یہ ہے کہ سوجی کو ہمیں سوک کر کے رکھنے اور اس کو ملک میں ہی سوک کیا جاتا ہے سوجی کو سوک کرنے کے بعد اب نیکسٹ پروسس کی طرف چلیں گے اور اس کے لیے میں نے سٹوف پہ کڑا ہی رکھی اور اس کے اندر جو میر کیا ہوا ہمارا گھی تھا وہ ایڈ کر دی ہے گھی تھوڑا سارا ملٹ ہوئے تو ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے شگر کو بسیکلی یہاں پہ کیراملائز کرنے اس حلوے کا جو مین فلیور ہے وہ کیراملائز شگر سے ہی آتا ہے لیکن اس سٹیج پہ آپ نے فلیم کا بہت زیادہ خیال رکھنے اور اس پروسس کو بہت ہی دھیان سے کرنے فلیم اس سٹیج پہ ہم میڈیم سے لو رکھیں گے اگر آپ کا فلیم ہائی ہوگا تو شگر ایک دم سے اپنا کلر چینج کرے گی اور پھر جلنے کی سائٹ پہ چلی جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا ٹوٹلی یہ جو پروسس ہے یہ خراب ہو جائے گا سو بہت ہی زیرو فلیم کی اوپر ہم یہاں پہ شگر کو کیراملائز کریں گے ایس یو سیندہ ویڈیو یہاں پہ شگر جو ہے وہ کرسٹل فارم میں آگئی ہے اٹس مین کہ یہ اب کیراملائز ہونے کی سائٹ پہ جا رہی ہے اس حلوے کا ٹیسٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے باقی حلووں سے جس کی وجہ سے یہ زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ پاکستان پنجاب کے ایک فیمس ڈیش ہے بس اس ٹیج پہ ہمیں صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری شگر جو ہے وہ اوور کک نہ ہو اور نہ ہی اس کا کلر زیادہ ڈارک ہو بس ہمیں ایک اچھا سا لائٹ گولڈن براؤن سا کلر چاہیے تو ہم پھر باقی کا پروسس کریں گے ویسے تو سامرز کے اندر اتنی مشکل ڈیش نہیں بنتی اور نہ ہی زیادہ حلوے کھا جاتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اس حلوے کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی سو میں نے یہ تھوڑی سی کونٹیٹی میں بنایا اور سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں کیونکہ جس ریسپی اور پروسس کو میں فیالو کرتی ہوں اس سے ایک تو یہ حلوہ بہت جلدی بن کے ریڈی ہوتے اور بلکل پرفیکٹ بنے گا سو یو پیپلز کن آلسو ٹرائیٹ سوگر ہماری یہاں پہ کراملائز ہوگی تھی تو جو سوک کیوئی سوڈی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک چیز شیئر کرنا بھول گی تھی کہ جو سوڈی ہے وہ آپ نے آلموسٹ 2 سے 3 آرز تک سوک کر کے رکھنی ہے میں نے تقریباً اس کو 4 سے 5 آرز دیئے تھے مورننگ میں میں اس کو سوک کیا تھا اور اب یہ آفٹر نون کا ٹائم ہے جس ٹیم پہ میں یہ حلوہ پرپیئر کر رہی ہوں سو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سوڈی کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے سوک کرنا ہے جب آپ شوڈی کے اندر سوڈی ایڈ کریں گے تو آپ کو سٹیکی نیس سے فیل ہوگی لیکن اگر آپ اس کے اندر پروپر سے سپون ہلاتے جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی رنی فارم میں آ جائے گا سٹیکی نیس بسیکلی یہاں پہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شوڈی کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اور جو سوڈی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو دونوں کا ٹمپریچر میچ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس میں کرسل سے بن جاتے ہیں اور سٹیکی نیس سے ہو جاتی ہے لیکن جب آہستہ آہستہ سے ہم اس کو کوک کرنے لگتے ہیں تو دونوں کا ٹمپریچر ایکول ہو جاتے ہیں اور وہ واپس سے رنی فارم میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ایز یو سین دا ویڈیو یہ بلکل رنی فارم میں آ چکا ہوئے ہیں بس اس ٹیج پہ آپ محنت والا کام ہیں آپ نے اس میں برابر سے سپون ہلاتے جانے اور آہستہ آہستہ سے یہ حلوہ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا اس حلوے کی کوکنگ میں ہمیں تھری سے فور پوائنٹس کا خیال رکھنے تو ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگا فرس ٹھنگ اس دس کہ سوجی کو کم سے کم ہمیں دو سے تین گھنٹے تک سوک کرنے سیکنڈ اس میں فلیم کا بہت زیادہ خیال رکھنے فلیم پورے حلوے کی کوکنگ میں لو سے میڈیم ہونا چاہیے تھرڈ تینگ اس دس کہ ہمیں اس میں برابر سے سپون ہلانا ہے جہاں آپ نے سپون چھوڑا وہاں اس میں لمز بننا شروع ہو جائیں گے اگر پوسیبل ہو تو آپ اس حلوے کو نون سٹک پین کے اندر پرپیئر کریں نون سٹک کے اندر یہ جلدی بن کے ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی انسٹیڈ آف یوزنگ آئرن کی کڑاہی نو کمنگ بیک ٹو آر حلوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں برابر سے سپون ہلارہی ہوں تاکہ یہ بلکل لمز فری بنے جیسے ہی آپ اس کے اندر سپون ہلانا چھوڑ دیں گے تو اس حلوے میں لمز آنا شروع ہو جائیں گے مجھے آلموسٹ ٹرنٹی فائی سے تھرٹی میرس لگے تھے اس حلوے کی کوکنگ میں اس کی ٹوٹل جو پرپریشن ہے اس کی ٹائمنگ آرموسٹ ٹرٹی منٹس ہے یہاں پہ ہم اس کو اتنا کوک کریں گے آپ کے ایک تو اس کا کلر اچھا گولڈن براؤن سا آج ہے اور سیکنڈ اس کا گھی جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے بس اس ٹیج پہ اب یہ حلوہ آرموسٹ ٹن ہو چکا ہو ہے تو میں اس کو ٹو سے ٹری منٹس کے لئے اور کوک کروں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کچھ ایلمنٹس سپرنکل کر دیئے تھے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس ٹائم پہ اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں ایلمنٹس سپرنکل کرنے کے بعد میں اس کو ڈش اوٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ رہی جی ہماری ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سے حلوے کی فائنل لک ایڈو ہوب کہ آپ کو آج کی یہ حلوے کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملوں گے آپ کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ